مشورہ لیا جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے اگر آپ جان بوچ کے کسی غلط قسم کے انسان کو ووٹ کرتے ہیں یا جان بوچ کے ووٹ جالتے ہیں انہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں منہ کے لینو شاہ سب سو تو آپ کو گناہ کیا ملے گا نوی نے فرمایا اس کے پاس نے امانت رکھی ہوئی تھی اس میں تھیانت کر رہا ہے اس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ مؤتمین ہوتا ہے اس کے پاس امانت رکھی ہے اب امانت کا خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے نوی نے فرمایا لا ایمان لما لا امانت لا اس کا تو کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا ہی پاس لحاظ نہیں وَلَا هِنَ لِمَا لَا عَهْدَ لَا یہ خدیث آپ ہر ختمے میں سنتے ہیں اور بخاری کی غجیب روایت آپ کو سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خادم ہے نبی کا خاص خادم ہے لیکن امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے نبی کا خاص خادم ہو کر بھی جہنل سے نہیں بچ پایا لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ میری سرکار بڑی تھاڑی سرکار ہے مہدزین چشتی کو مرید ہوں مہدزین چشتی پار لگا دے مالک چشتی ہم بڑے بڑے بابے پکڑ رکھیں میں ہلاک نہیں ہو سکتا ارے بابے چاہے کتنے ہی بڑے ہوں پیر چاہے کتنے ہی بڑی ہوں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا یہ نبی کوئی عام نبی نہیں سارے نبیوں کا سردار ہے سارے نبیوں کے سردار کا ایک خاص خادم ہے بخاری میں ان کا ایک جگہ نام آیا ہے کرکرا اور دوسری جگہ ان کا نام آیا ہے مدام یہ نبی کا خاص خادم اس کا کیا کام ہوتا تھا نبی جب کہیں سفر پہ کرتے تھے تو یہ اونٹ کو بٹھاتا اس پہ پلان اور زین کستا کجاوہ کستا اور پھر نبی کو اونٹ پہ بٹھاتا اور کبھی آگے مہار پکر کے چلتا اور نبی کی اونٹنی کو اٹھاتا کبھی اس کے گھٹنے پہ پاؤں دے کے نبی کو بٹھاتا یہ اس کا خاص کام ہے خیبر کی واقعی کے موقع پہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا پڑاؤ کرنے کے بعد میں حکم دیا چلو مدینہ کی طرف جب اٹھے تو سب سے پہلے وہ اٹھا خادم اللہ کا رسول کا خادم اٹھا مدام کرکرا اس نے اونٹنی بٹھائی کجاوہ کستا پلان لگایا نبی کھڑے ہوئے اتنے میں ایک تیر آیا جو اس خادم کی پشت پہ لگا اور سینے سے پار ہوا اور خون کا خوارہ چھوٹا اور وہ دھڑان سے نیچے گرا تو صحابہ نے سوچا کہ کسی دشمن نے تین مارا اس لئے صحابہ نے نعرہ لگایا حنی آلہ الجنہ حنی آلہ الجنہ حریش کو جنت مبارک ہو جنت مبارک ہو کیونکہ نبی کا خاص خادم اللہ کے رسے میں شہید ہوا ہے سیبر توابشی ہو رہی ہے اللہ کے رسے میں شہید ہوا ہے نبی کا خاص خادم ہے حنی آلہ الجنہ جنت مبارک ہو جب نبی نے سنانا تو فرمایا کل اللہ والذی نفسی بھی یدی ہرگز نہیں قسم ہے وہ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دوزک سے آگ کی ایک چادر آئی جو اس کے جسم پہ لپٹ گئی میں اس کو دوزک کی آگ میں لپٹتا ہوا دیکھ رہا اس کے لئے جہنم کا حسنا ہو گیا پوچھا گیا نبی نے فرمایا اس نے امانت کے مال میں سے ایک چادر لے لی امانت کے خیانت